نمسکار دوستو دوستو آئیوڈین یوکت نمک کے بارے میں تو آپ سمین لوگوں نے سنا ہی ہوگا ہے کہ ایسے بہت سارے ویڈیاپن آتے ہیں کہ آئیوڈین یوکت نمک ہمیں کھانا چاہیے آئیوڈین کی کمی سے جیسے گوائٹر جس کو ہم بولتے ہیں گینگا کے بیماری بولتے ہیں یا پھر مانشک بھی کرتی یا پھر گرف پات ہو جانا یا پھر ماسپیسیوں میں سکلتا جانا ایسی بیماریوں کی ویسے میں آپ نے سنا ہوگا جو بتاتے ہیں کہ ہمارے سرین میں آئیوڈین کی کمی کی قارن یہ ہے روگ ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیں آئیوڈین یوکت نمک کھانا چاہیے ایسا ہم نے ویڈیاپنوں میں دیکھا ہوگا سنا ہوگا پٹا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ ہمارے سرین کو پرتی دن کتنے آئیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے اور کیا ہمیں یہ ہے آئیوڈین یوکت نمک جو پری پلو ہوتا ہے کیونکہ نمک کا گن کیا ہے نمک کا گن ہے چپ چپا پانے کو اپنے اندر سوکنے کا جیسے نمک کو مان لو بھلے میں رکھتے ہیں وہ چپ چپا ہو جاتا ہے اس میں نمی کو وہیں سوکتا ہے اور یدی اس کے اندر سے اس نمی کو نکال دیا جائے گا تو اس میں نمک کا کوئی گن بچے گا ہی نہیں تو وہیں ہمارے سرین کے لئے اچھا نہیں ہوتا ہے تو کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ جو آئیوڈین یوکت نمک ہم کھاتے ہیں اس سے ہمارے سرین کو نقصان ہوتا ہے یا پھر فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سرین کو آئیوڈین کی کتنی ضرورت ہوتی ہے ہمارے سرین کو آئیوڈین کی only 150 مائکرو گرام کی ڈیلی اوشکتا ہوتی ہے اور یہ ہے اتنا آئیوڈین ہمارے ہم ڈیلی روٹین میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے ہی ہے پورتی ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں الگ سے آئیوڈین یوکت نمک کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس کا پھر جو جیسے ہم کسی علاقے میں رہتے ہیں تو اس علاقے سے بھی جگہ سے بھی اس کا پھرک پڑتا ہے کسی کسی جگہ پر پہلے سے ہی وہ چیزوں میں آئیوڈین جاتا ہوتا ہے اور کسی جگہ پر کم بھی پائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بھی اس میں اس پر بھی یہ ہے depend کرتا ہے دیکھیں تو یہ ہے مان لو ہم آئیوڈین یوکت نمک عدیق کھائیں گے تو اس سے ہمارے شریر کو کیا نقصان ہو گیا دیکھیں اس سے ہماری جو پرجنن چھمتا ہے وہیں کم ہوتی ہے اور ہماری جو سیکس کے اچھا ہے وہیں بھی کم ہو جاتی ہے وہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہمارے شریر میں جو سکرانوں جو بنناتا ہے ہمارا شریر وہ سکرانوں بننے کی چھمتا شریر میں گھٹ جاتی ہے جس کے کارن ہماری پرجنن چھمتا پر اثر پڑتا ہے اور ہم ناپونسنگ بھی اس سے ہو سکتے ہیں اس لئے ہم میں کبھی بھی زیادہ آئیوڈین یوکت نمک ہمیں نہیں کھانا چاہیے اس کی جگہ پر ہمیں چیندہ نمک کا یوز کرنا چاہیے ہمارے دیش میں جو کینڈری اوشدی انوشندان سلطان نام کی جو ایک سنستہ ہے انہوں نے ایک سوڈ پرکاسیت کیا ہے سوڈ کیا ہے اور یہ سوڈ جو ہماری پرشیت ایک جنرل ہے ری پروڈیکٹیو ٹوکسیکولوجی اس میں پرکاسیت ہوا ہے تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ زیادہ آئیوڈین یوکت نمک کھانے سے پرجنان چھمتہ کم ہوتی ہے اور سیکس کرنے کی اچھا کم ہوتی ہے سکرانوں کم بننے لگتے ہیں تو اس کی جگہ پر ہمیں کیا یوز کرنا چاہیے سیندہ نمک کا ہمیں یوز کرنا چاہیے ہمیں کبھی بھی آئیوڈین یوکت نمک کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے جتنا ہوسکے کم سے کم یا پھر ہم نہیں کریں تو بھی کوئی دکت نہیں یوز کرنا چاہیے یا پھر کالا نمک ہمیں یوز کر سکتے ہیں ہمارے شریف کے لئے اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں ایسا کچھ نہیں کیا ایوڈین کی کمی ہونے سے یہ ہو جائے گا ہو جائے گا کیونکہ میں خود میرے گھر میں اسی نمک کا یوز کرتا ہوں سیندہ نمک کا میں اس نمک کا یوز نہیں کرتا تو میں خود جو پریوگ کر رہا ہوں اپنے اوپر اس کے آدار پر میں آپ کو یہ جائنکاری دے رہا ہوں ٹھیک ہے وہ سود میں پرکاسی دعا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میں خود کھا بھی رہا ہوں تو اس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ سیندہ نمک شریف کے لئے اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی جو وہ لکھا پڑھا اس سے میں نہیں بتاتا ہوں میں زیادہ تر چیزیں بہت ساری چیزیں ایسی بتاتا ہوں جو میں نے خود اپنے اوپر پریوگ کی پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو اس کے کیا ریزلٹ ہے وہ مجھے پتا ہے اس کے ریزلٹ کیا ہے ٹھیک ہے میں ایسے سنائی باتیں آپ کو ایسے ہی بتانے نہیں آگتی بھئی کوئی ایسا سوچے کہ کہ کہیں سے پڑھ لیا اور بتا دیا ہاں پڑھنے کیونکہ جان کہاں سے ملے گا جان تو کتابوں سے انہیں سے ملے گا لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہ میں نے اپنے اوپر پریوگ کی اس کا ریزلٹ بھی ہمیں دیکھا ہے تو دوستو یہ ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا یہ ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور آپ کا کوئی بھی کیسن ہو تو آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک بنے رہے گا ہمارے ساتھ جائے ہند وندے ماتب